سپیگر پنجاب اسمبلی چوہدری پروید علاہی سے ان کی رہائشگاہ پر وزیر آزم کے معاولے خصوصی نئے ملحق کے ملاقات سیاسی امور سمیت دیگر اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا چوہدری مونت علاہی چوہدری صالح حسین اور چوہدری شافع حسین بھی موجود بعد اب با ملاحظہ ہو شیار وزیر آزم تشریف لا رہے ہے وزیر آزم عمران خان کی آمد سے قبل لاہور ریلوے کے داخلی اور خارجی راستے بند سٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر دو اور چار پارٹ ٹرین آپریشن محتل کر دیا گیا شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ایڈھی ائر ایمولنسز میں ایک اور جہاز کا اضافہ ہو گیا نیا تیارہ سیسنا ٹوزیرو سکس اہولیات فراہم کرنے کے لیے تیار ساڑھے پانچ کروڑ روپے مالیت کا تیارہ جدید آلاف سیلے سے تیارے سے دشوار گزار علاقوں میں مریضوں کو پوری طبیمداد دی جا سکے گی شہر قائد میں سورج کا پارہ ہائے ہو گیا درزہ حرارت 38 دگری تک جا پہنچا مہکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور خوشک رہنے کی خبر دے دی گرم ہوا کے باعث نمی کا تناسب 10 فیصد رہ گیا ملسان لاہور موٹروے ایم تھری کا کل باقاعدہ استطاع ہوگا ایم تھری دو سو تیس کلومیٹر طویل اور اس پر آٹھ انٹرچینج بنائے جائیں گے مختلی بس کمپنیز نے مسافروں کو ساڑھے تین گھنٹے میں پہنچانے کی نویت سنا دی گورنر پنجاب، جوزی سرور اور وفاقی وزیع مراد سعیف افتتاہ کریں گے ملوسستان میں آپریشن رد الفساد کے تحت سکیورٹی فورسز کی خوفیہ کاروائی آئی اس پی آر کے مطابق سیبیو اور کولو کے درمیان بھمبور کی پہاڑوں میں کاروائی کی گئی بڑی تعداد میں اسلحہ گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برامد آپریشن کے دوران راکٹس، مارچ ایمونیشن اور بارودی سرنگے بھی برامد کیے گئے وزیراعظم کی آمد سے قبل ہی لاہور ریلوے سٹیشن کے داخلی خارجی راستے بند کر دیے گئے ریلوے افسران کو بھی پندال جانے سے روک دیا گیا سٹیشن کے پلاتفورم نمبر دو اور چار پر ٹرین آپریشن موصل کر دیا گیا ہے ریلوے گریڈ اکیس اور بیس کے افسران اجازت ملنے کے منتصر ہیں اسی حوال سے بتا رہے ہیں سعید احمد سعید جی سعید پاکستان عمران خان کی لاہور ریلوے سٹیشن سے آمد سے دبل جو سیکیورٹی کے نام پر جو تمام داخلی خارجی راستے ہیں وہ بند کر دی گئے ہیں اور ہر قسم کی یہاں پر آمدرخت کے لیے کناتے لگا کر جو راستے ہیں وہ بند کی گئے ہیں اور صرف ایک راستہ ہے وہ لاہور ریلوے سٹیشن کا جا ہے وہ کھولا گیا ہے تاکہ مسافر جو ہیں وہ ادھر سے آ بھی جا سکے اور اندر جا بھی سکے سیکیورٹی کے نام پر ہی جو عالی افسران تھے جن میں گریڈ اکیس اور گریڈ بائیس کے افسران تھے ان کو بھی پنگڈال سے وہ باہر نکال دے گیا اور وہ بھی اجازت نام میں کے منتظر تھے کب انہیں اجازت نام ملتا ہے اور کب وہ پنگڈال کے اندر جا ہے وہ جاتی ہے اور پلیٹ فال نمبر دو اور چار کو تمام در ٹرینوں کی اپریشن کے بارے سے جو موٹل ہیں وہاں پر اپریشن ہے وہ کر دیا گیا اور یہ کہا جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب فاقی وزیر ریلوے شرشید احمد جو ہیں وہ تمام تر تیاریاں پر ان کی توجہ مرکوز ہے کہ کس دکھر سے تیاریاں گیا وہ اکمل کی جا سکیں اور وزیر پاکستان عمران خان کا یہاں پر شانے شانے کے لئے سکتے ہیں سیکھ ایت شکری آپ کا انتظامیہ کی ادم توجہی کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے مزید جانیں گے میں نمائندے شہزاد احمد سے شہزاد بتائے گا جی بالکل آری والا شہر کے دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ تسیل ہیڈکورٹر ہسپتال میں عوام کو جو مسائل درپیش ہیں وہ بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے اس وقت میں تسیل ہیڈکورٹر ہسپتال کے ڈیلسیز سیٹر میں موجود ہوں جہاں پر ڈیلسیز مشینوں کی شدید کمی ہے ہسپتال انتظامیہ کے مطابق یہاں پر ٹوٹل دس مشینیں کام کر رہی ہیں جو کہ گردوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کی تعداد کے مقابلہ میں اوند کے مو میں زیرہ کے برابر ہے جس کے بعد سینکڑوں مریض بچارے ہزاروں روپے خرچ کر کے نیجی ہسپتالوں میں ڈیلسیز کروانے پر مجبور ہے اس کے علاوہ ڈیلسیل سیٹر میں عملہ کی بھی شدید کمی ہے وہ بھی مریضوں کے مقابلے میں ناکافی ہیں اس حوالے سے جب ہماری ہسپتال کے ایم ایس سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ فنڈز کی کمی کے باعث ڈیلسیل سینٹر میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں جہاں پر شہریوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پر ڈیلسیل مشینوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے ہم نے آیا ہے بہت شکریہ سہزاد آپ نے اپ ڈیٹ کیا آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ پندرہ سو روپے کرس کا سود ڈھائی لاکھ روپے تل میں غریب ہاری سود نہ دا کر سکا تو باثر افراد پولس سے مل کر اسے تشدد کا نشانہ بناتے رہے پھر جرگہ بلا کر کرس کے بدلے ہاری کی بیٹی لینے کا فیصلہ سنا دیا گیا ابھی آپ کو براہی راس لیے چلیں گے بلاول بھٹو زردانہ میں اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پیسہ سے پیسہ بنتا ہے وہ یہ پیسہ ہے اور ہم نہیں مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا سو فیصد ہمیں دے دے ہم یہ نہیں مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایٹی پرسینٹ دے دے ہم صرف یہ کہہ رہا ہے کہ آدھا آپ رکھے آدھا آپ ہمیں خرج کرنے دو ہمارے جیسے خان صاحب خود تسلیم کر رہا ہے کہ ذمہ داری تو زیادہ پروونسز پر ہیں تو اگر ذمہ داری زیادہ ہے تو پیسہ بھی زیادہ ہونا چاہیے وسائل بھی زیادہ ہونا چاہیے اگر ہم رسپونسیبیلیٹی اٹھاری آئیں ترمین کے بعد صوبوں کے پاس آئے ہیں صحب کے لیے مگر پیسہ نہیں آیا ہے تو ہم کیسا صحیحت کا نظام کو بیتر کر سکتے ہیں اگر تعلیم کا رسپونسیبیلیٹی ایٹینٹ امینمنٹ کے بعد خاص طور پر ٹو تازن ففٹین کے بعد جب وہ دیولیوشن کا پروسہ ختم ہوا صوبہ پر آئے ہیں تو وسائل کے بغیر وہ صوبہ تعلیم کیسے بہتر کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پیپلس پارٹی کے لیے یہ تو ایک ریڈ لائن ہے ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام بھی اس کے مخالفت کریں گے یہ بڑا برا پالسی حکومت کا ہے اور پاکستان پیپلس پارٹی اس کو فلی نہ صرف کنڈم کرتی ہے مگر ہر فورم پہ چاہے وہ پارلمان ہو پارلمان کے باہر ہو ہم اس سازش کو ناکام کریں گے اور اس سازش کا مخالفت کریں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سازش ہے کہ خان صاحب کی سیلیکٹڈ حکومت اس لیے بٹھایا گیا کہ عوام سے ان کے حقوق چھینہ جائیں صوبہ سے ان کے وسائل چھینہ جائیں اور پاکستان کے عوام پاکستان پیپلس پارٹی یہ نہیں ہونے دیں گے آپ سب کا شکریہ میں آپ کا سوال ہوں آپ کے سوال کے شکریہ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں نے تو ٹرین سے سفر کیا کوئی مارچ نہیں کیا اور وہ سفر بھی اس لیے کہ میں نے گری خدا بچ پہنچنا تھا میں نے لڑکانا آنا تھا چار اپریل کیلئے شہید زرفکار علی بھٹو کی برسی کیلئے اور تو اس لیے میں نے یہ سفر کیا تھا اور میں جانتا ہوں کہ خان صاحب اپنے ہ کوانٹیوئینسیز میں نہیں جاتا کوانٹیوئینسیز میں ٹائم نہیں دیتا ہے سیلیکٹڈ سیاسدان جو ہوتا ہے اپنے وووٹرز کو اہمیت نہیں دیتا ہے مگر باقی جو Smart ном乾گیر مائند ہیں وہ اپنے کانٹیوئینسیز میں جتنے بھی بزی ہوتے ہیں ٹائم بناتے ہیں کانٹیوئینسیز جانے کے لیے جانتا ہے کرپشن کی بات ہیں خان صاحب تو بلکل سے نہیں ہیں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے یا کرپشن کو مقابلہ کرنے کے لیے وہ صرف اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹی کیسز بناتے ہیں لیکن جب کرپشن کی بات آتی ہے حکومت کے امیدوانوں کے کرپشن کی بات آتی ہے آج بھی کبھی میں پڑھ رہا تھا نیوز پیپرز میں کہ نائب میں ایک سٹنگ وفاقی وزیر اور اس کا بھائی جو سبائی پنجاب میں وزیر ہے ان کے خلاف بہت سے ایویڈنس ہے مگر اس کو اریس نہیں کیا جا سکتا اس لئے یہ دوگلا نظام ہے یہ سیلیکٹیو اکانٹیبیلٹی ہے اور جیسے کہ میں نے اپنے تقریروں میں بھی کہا ہم سب جانتے ہیں کہ نائب ایک کالا قانون ہے شتیاسی انتقام اور پولیٹیکل انجینئریں کے لیے بنایا گیا اگر کوئی سیریس ہے کرپشن کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر کوئی سیریس ہے ایسا قانون لے آنے کے لیے جو انصاف کا قانون ہو جو اعتصاب کا قانون ہو جس قانون میں ہر پاکستانی کے لیے چاہے وہ لرکانہ سے تعلق رکھے یہ لاہور سے چاہے وہ سیاستدان ہو یا جنرل ہو یا جج ہو ان کے لیے ایک قانون ہونا چاہے اگر کوئی اس میں سیریس ہے تو وہ میں ہوں بلاول بھتوزداری ہی یہ آئین لیانا چاہتا ہے اور ایک دن انشاءاللہ تعالی میں لیاناں گا مگر خان صاحب کو صرف اپنا سیاست چمکانا ہے خان صاحب کی سیاست ہی نائب سے شروع ہوتا ہے اور نائب پہ ختم ہوتا ہے جیسے ہی ہر سیلیکٹڈ حکومت کو بٹھانے میں اور چلانے میں نائب میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے ویسے ہی خان صاحب کی سیلیکٹڈ حکومت کو بٹھانے میں اور چلانے میں نائب کا ایک اہم کردار ایک 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 کر کے ناسشاہ اس میں سیریس ہے تو وہ میں ہوں بلاول بھتوزداری ہی یہ آئین لیانا چاہتا ہے اور ایک دن انشاءاللہ تعالی میں لیاناں گا مگر خان صاحب کو صرف اپنا سیاست چمکانا ہے خان صاحب کی سیاست ہی نائب سے شروع ہوتا ہے اور نائب پہ ختم ہوتا ہے جیسے ہی ہر سیلیکٹڈ حکومت کو بٹھانے میں اور چلانے میں نائب میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے ویسے ہی خان صاحب کی سیلیکٹڈ حکومت کو بٹھانے میں اور چلانے میں نائب کا ایک اہم کردار ایک 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 کر کے ناسشاہ